اپنے پیر و مرشید کے مرشید کا تذکرہ کرتا ہوں جن کو شیخ الفضیلت کہا جاتا ہے آفتاب رضویت کہا جاتا ہے زیاء الملت کہا جاتا ہے مقتدائی اہل سنت کہا جاتا ہے مرید و خلیفہ علی حضرت کہا جاتا ہے پیر طریقت کہا جاتا ہے رحبر شریعت کہا جاتا ہے شیخ العربی والعجم کہا جاتا ہے میز بانے مہمانان مدینہ کہا جاتا ہے کتب مدینہ کہا جاتا ہے حضرت علامہ مولانا زیاد دین اعمد مدنی قادری رزوی رحمت اللہ آپ کی ولادت ہوئی اٹھارہ سو ستتر سنعیسوی میں زلاسیال کورٹ مقام کلاس والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اولاد میں سے ہیں آپ ناد شریف سے بہت محبت تھی آپ کو سبحان اللہ آفنا فر رسول تھے ذکر رسول دن رات کا مشغلہ جب کوئی آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا تو آپ فرماتے ہیں ناد شریف پڑتے ہو اگر وہ ہاں کہتا تو اس سے ناد شریف سماعت فرماتے ہیں بڑے محضوظ ہوتے ہیں بارہا ایسا ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے ناد سن کر آنسو جاری ہو جاتے ہیں سارا سال رات کو آستانہ علیہ پر محفل ملاد کے نقاد ہوتا ہے مدنی ترکی پاکستانی شامی مصری افریقی سودانی دنیا بھر سے زارین اس میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اکنات خان کہتے ہیں کہ حضرت کی محفل میں ناد پڑھی جاتی بالخصوص آلہ حضرت امام احمد رضا خان اور مولانا حسن رضا خان کا کلام پڑھا جاتا تو وجدانی کیفیتاری ہو جاتی یہ ناد خان کہتے ہیں کہ مجھے فرمائے تم بھی کچھ سناو تو میں نے مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کی کہی ہوئی ناشری پیش کی یہ ناد خان کہتے ہیں کہ بار بار یہ شیر سنتے تقرار کرواتے وجدانی کیفیتاری ہو گئی اور پھر فرمایا جب تک تم مدینہ پاک میں ٹھہرے ہوئے ہو یہاں آنا یہ ناد خان کہتے ہیں کہ میں پابندی سے روز جاتا اور مجھ سے حضرت آلہ حضرت کا کلام سنتے تھے سبحان اللہ آقا علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں میرے پیرو مرشید امیر علیہ السنت آپ نے بھی اس مقدس محفل میں ناد پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور ماشاءاللہ سیدی کتب مدینہ رحمت اللہ علیہ توازو ان کی ساری بہت کرتے تھے دعا نہیں فرماتے تھے کسی شریک محفل کو حکم ہوتا کہ دعا کریں اور ایسا بھی ہوا کہ امیر علیہ السنت نے بھی محفل ملاد کے اختتام پر دعا کی سبحان اللہ امیر علیہ السنت کے شیر آپ کو سناتا میرے مرشید نے گزارے ہے مدینے میں برس ان کی رحمت سے ستتر سمز گمبد دیکھ کر پون سو سال آپ سیونٹی فائی ویئرز اپروکس تقریبا آپ مدینہ پاک میں رہے اور حج فرض جو تھا وہ ادا کرنے کے بعد آپ مدینہ پاک سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ میں نے مدینہ میں مرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے اب جنت البقی میں آپ کا مزار ہے کہاں پر خاتون جنت فاطمہ الزہرہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہی سبحان اللہ اللہ پاک کے آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت آمین